اسلام علیکم میں ہوں بلالکموکہ فٹنس اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل بلالکموکہ فٹنس ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر بہت زیادہ بات وسیعت ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ میں اپنا نالج شیئر کر سکتا ہوں لازٹ ٹائپس آف باڈی کے اوپر ایکٹو مورف کیا ہے میزو مورف کیا ہے اور انڈو مورف کیا ہے تین ٹائپس آف باڈی ہیں ایکٹو مورف میزو مورف اور انڈو مورف ایکٹو مورف کیا ہے جب وہ اپنے کلائی کو اس طرح دونوں فنگر سے چھوڑتے ہیں تو ان کے اوپر سپیس نہیں بنتی بلکہ فنگر کے اوپر فنگر آ جاتی ہے تو یہ لوگ ہوتے ہیں ایکٹو مورف اور میزو مورف کیا ہے میں خود میزو مورف ہوں تو یہ لوگ کیا ہے جب یہ اس طرح ملاتے ہیں تو ان کی فنگر کے ساتھ فنگر ملتی ہے تو یہ لوگ ہوتے ہیں میزومورف اور انڈومورف کیسے ہوتے ہیں انڈومورف یہ اثر ہوتا ہے جب وہ یہ فنگر ملاتے ہیں تو ان کی فنگر کے اندر سے سپیس آتی ہے تو یہ لوگ ہوتے ہیں انڈومورف اب یہ تینوں بڈی ڈیفرنٹس ہیں تو تھری ٹائپس آب بڈی ہے ایکٹومورف، میزومورف اور انڈومورف اور ان تینوں ٹائپس آب بڈی کو پر تینوں لوگ ڈیفرنٹ ہیں نیچر وائز بھی ڈیفرنٹ ہیں ورکوٹ اگر کرتے ہیں تو یہ لوگ انس میں بھی ڈیفرنٹ ہے اور ان کی ڈائٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور اس میں کیا ہے کہ ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے نیچر وائز ایکٹو مورف جو ہیں ان کی نیچر کیسے ہوتے ہیں ایکٹو مورف وہ ہوتے ہیں جو انتہائی دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ موٹا ہونے کی یہ ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ لوگ موٹے ہو جائیں اور بڑے بڑے نظر آئیں تو یہ لوگ جو ہے جب جم جوائن کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے مسلز بنیں یہ موٹا آ جائے اور یہ کھاتے پیتے بھی زیادہ ہے ان کا میٹا بریزم بہت زیادہ تیز ہوتا ہے پھر بھی ان کے اوپر اتنیا زیادہ جو ہے وہ فیٹ نہیں جمع ہوتا ہے ان کی باڈی کو پر اور یہ ہمیشہ جو ہے پتلے نظر آتے ہیں تو ان کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کو کیسے موٹا ہونا چاہیے یا کیا چیز ان کو ڈائیٹ میں لینی چاہیے جس سے یہ موٹے ہو جائیں گے میزو مورف میزو مورف وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسکولر ہوتے ہیں درمیانے درجے کے ہوتے ہیں نہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور نہ ہی زیادہ پتلے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں بہت زیادہ موٹے نہ ہو جائیں یا کہیں بہت زیادہ جو ہے وہ پتلے نہ ہو جائیں اور یہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے سمارٹ رکھنے کے لیے اور سب سے زیادہ یہی لوگ آپ کو جن میں نظر آتے ہیں سب سے زیادہ یہی لوگ آپ کو سپورٹس میں نظر آتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سب سے زیادہ اپنی کیر کرتے ہیں اور اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ آگئے انڈ او مورف انڈ او مورف جو لوگ ہوتے ہیں ہر گروپ کی جان ہوتے ہیں شان ہوتے ہیں موٹے تازے دبلے پتلے ببلو لائک ان کے ڈیفرنٹ قسم کے نام ہوتے ہیں جو لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں تو یہ لوگ ہوتے ہیں انڈ او مورف یہ وہ ہوتے ہیں جب یہ دو فنگرز کو ملاتے ہیں آپس میں تو ان کی سپیس آتی ہے لائک یہ لندنی تو یہ لوگ انتہائی شغلی بہت مزائیاں بہت فن کرنے والے بہت زیادہ انجوائی کرنے والے انتہائی سب سے زیادہ پارٹی انجوائی کرنے والے سب سے زیادہ ٹور پلان کرنے والے سب سے زیادہ دوستوں کے گیٹ ٹو گیتر کرنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈومورف ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ سیلیبریشن ان کی ہوتی ہے سب سے زیادہ کنٹریبیشن ان کی ہوتی ہے سب سے زیادہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جھوکتے ہیں اور سب سے زیادہ فن جو ہیں وہ دوست انہی کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جو لوگ انڈومورف ہوتے ہیں جو لوگ بہت موٹے اور نظر آتے ہیں دوسرے دوستوں میں اب آجاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ایکٹو مورف جو ہے ان کے لیے ڈائیٹ کونسی سوٹ کرے گی ان کو اور جم کو کیسے سوٹ کرے گا ان کو اور ان کو کونسی ایکسرسائز کرنی چاہیے جم کے اندر ایکٹو مورف جو ہمیشہ خواہش ہوتی ہے جن کی موٹا ہونے کی تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی ڈائیٹ میں فیٹ کا استعمال زیادہ کریں کاربوائیڈریٹس کو زیادہ کریں اور پروٹین کو منٹین کریں یہ لوگ جب پروٹین انٹیک کریں گے تو ان کے لیے بہت اچھا اس طرح ہوگا کہ اگر پروٹین ٹائٹ انٹیک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جم کرتے ہیں تو ان کا مسل گین ہوگا ہے جب مسل گین ہوگا تو یہ زیادہ اچھے نظر آئیں گے یہ زیادہ لین نظر آئیں گے یہ زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے ان کی مسلز کی کٹ ان کی ویسکولارٹی اور مسکولارٹی بہت زیادہ شو آف ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ بہت جلدی مسل ڈویلپ کرتے ہیں لیکن موٹاپا ان کے اوپر آتا ضرور ہے لیکن چند دنوں کا ہوتا ہے لیکن اگر یہ مسکولر باڈی بنا لیتے ہیں ساتھ میں جم کرتے ہیں پروٹین ڈائٹ لیتے ہیں تو پھر ان کے مسلز کی لائف یا ان کی باڈی کی لائف فزک کی لائف لمبی ہو جاتی ہے اور لمبے عرصے تک یہ لوگ ایک آئیڈیل باڈی میں رہ سکتے ہیں یہ میں بات کر رہا تھا ایکٹو مورک کے بارے میں جن کو ڈائٹ میں پروٹین ڈائٹ بیسٹ ہے اور یہ لوگ پروٹین ڈائٹ ہو اور اس کے ساتھ فیڈ بھی ہو اور کاربوائیڈیڈ ہو تو یہ لوگ بیسٹ رہ سکتے ہیں اپنی سپورٹس میں اب ان کے لیے سپورٹس کون کون سی اچھی ہے یہ لوگ لانگ ریس میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں لانگ ریس میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں میراثان بہت اچھی پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد جمناسٹک ان کی بہت اچھی پرفارم کرتے ہیں اور کراتے بھی ان کے لیے اچھے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو کلاس فورٹی ایٹ کی ایج اچھا اب نیسٹ بات کرتے ہیں میزومورف کی میزومورف جن کے بارے میں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ آئیڈیل باڈی ہوتی ہے اور درمیانے درجے کے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ کیرنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں وہ اس نظر سے کہ کیونکہ یہ اپنے آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں یہ اپنے آپ کے اوپر زیادہ خرچ کرتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کے لیے زیادہ فٹ اور سمار رہنے کے لیے ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ فٹ رہے سمار رہے اور سب سے زیادہ اگر جم میں سپورٹ میں کلب میں کہیں بھی آپ کو زیادہ لوگ نظر آیں گے تو وہ لوگ میزومورف نظر آیں گے کیونکہ ان لوگوں کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ دوسروں سے یونیک نظر آئیں اس لیے سب سے زیادہ یہ لوگ کپڑے کو پر پیسہ سکھرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ یہ اپنے آپ کو پر پیسہ خرج کرتے ہیں اپنی باڈی کو اچھا کرنے کے لیے سب سے زیادہ یہ لوگ اپنے آپ کو ایک یونیک نظر آنے کے لیے یہ لوگ جو ہے جو ہے سٹرن جو ہے یہ کرتے ہیں اب ان لوگوں کے لیے ڈائیٹ کیسی ہونی چاہیے اور یہ لوگ کے لیے جو ہے ورکوٹ وہ کس طرح کھونا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈلی نہیں تو کم از کم ہفتے میں دو سے تین بار کارڈیو لازمی کرنا چاہیے تاکہ ان کا ویٹ مینٹین رہے اور اس کے ساتھ ان کو سٹرنٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے سٹرنٹ ایکسرسائز زارہ سٹرونگ سی تاکہ ان کی باڈی بھی شو آف ہو کیونکہ ان کے مسل زیادہ دیر تک شو آف نہیں رہتے جیسے یہ لوگ دوبارہ کاربو ہائیڈریٹ اور فیٹس انٹیک کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے مسل جو ہیں وہ ہیڈن ہونا شروع ہوتے ہیں یا چھپنے شروع ہوتے ہیں تو پھر ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے سٹرنٹ ٹریننگ اچھی لگائیں کارڈیو کو ساتھ میں شامل رکھیں تاکہ ان کا جو ہے وہ باڈی کا بیلنس بنا رہے ادروائز سب سے زیادہ باڈی اویرنس بھی اسی لوگ اسی گروپ میں ہوتی ہے میزو مارف گروپ میں باڈی اویرنس بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو ان سے پوچھا جائے تو یہ بہت اچھے طریقے سے اپنے باڈی کو منٹین بھی کر لیتے ہیں ویٹ بھی لاؤس کر لیتے ہیں ویٹ گین بھی کر لیتے ہیں اور ان کو سنس ہوتی ہے اپنی باڈی اویرنس کی بہت اچھی ہے اور ڈائیٹ کی بھی اویرنس کی بہت اچھی سنس ہوتی ہے ان کو ہمیشہ کاربو ہائیڈریٹ 35% 15% فیٹس اور 50% پروٹین کے اوپر رہنا پڑتا ہے تاکہ ان کی باڈی جو ہے وہ اچھے اگر سپورٹس میں دیکھا جائے تو آپ کو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ میزو موف نظر آئیں گے اس میں فوٹبال ہے کبڑی ہے اور اس کے علاوہ ہاکی ہے بیڈمنٹن ہے اور اس کے ساتھ باسکٹ بال ہے یہ میں سب سے زیادہ کرکٹ کرکٹ تو ساری میزو موف ہے تو یہ لوگ آپ کو میزو موف جو ہے اس سپورٹس میں سب سے زیادہ نظر آئیں گے اب نیکسٹ باڈی جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں انڈومورف کی انتہائی مجھے تو وہ فیوریٹ اس لیے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہر گروپ کی جان ہوتے ہیں شان ہوتے ہیں اور بہت مزہ اور بدا فن کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتے ہیں کہ فن ہونا چاہیے چاہے ان کے اپنے اوپر ہو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی غصہ نہیں کرتے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایموشنل بہت جلدی ہو جاتے ہیں ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پتلے ہو جائے ایون کہ اگر آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ پتلے ہو جاؤ آپ یہ کر لو وہ کر لو ان کا اتنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کل سے پکا میں سٹارٹ کرنے والا ہوں لیکن کل وہ نہیں سٹارٹ کرتے ایون کہ دو یا تین گھنٹے بعد ان کی جتنی میٹوگیشن آپ نے بنائی ہوتی ہے وہ ساری نیچے آ جاتی ہے تو اس کے نسبت اگر ایکٹومورف ہو اگر آپ ان کا مائنڈ سیٹ کریں کسی چیز پر اس سے زیادہ موٹیویٹ ہو سکتا ہے لیکن اس سے کم ڈی موٹیویٹ نہیں ہو سکتا لیکن اینڈ او مورف جو ہے وہ بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو ہمیشہ بک اپ کرنا پڑتا ہے ان کو ہمیشہ زور لگانا پڑتا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ چلنا پڑتا ہے ان کو ہمیشہ جو ہے کرنا پڑتا ہے کوشش کرنے پڑتے ہیں ان کے لیے تو یہ لوگ ہوتے ہیں اینڈ او مورف سمارٹ بہو جاتے ہیں پتلے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے کیونکہ ان کی نیچر اس طرح کی نہیں ہوتی کہ یہ لوگ کسی چیز کو بہت لانگ ٹائم تک لے کر چل سکے اگر صبح و ٹائم پر اٹھنا ہے تو انڈومورف کے لیے بہت مشکل ٹائم ہے بہت مشکل ہے رات کو جلدی سونا ہے تو انڈومورف کے لیے بہت مشکل ہے تو یہ چیزیں انڈومورف کے لیے بہت زیادہ مشکل ہیں اس لیے ان کو کمیٹمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس چیز کے کہ یہ لوگ جم میں جائیں اور ڈائیٹ کریں جم میں جائیں اور ڈائیٹ کرنے سے پہلے ان کو اپنے آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے جب یہ اپنے آپ کے ساتھ کمیٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ انہوں نے کرنا ہے تو then ان کے لیے جم اور اس کے بعد ڈائیٹ اور پھر regular ڈائیٹ اور regular جم then ان کو ڈزرٹس بھی ملتے ہیں اور یہ سمارٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ حیران کر دیتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں انڈومورپ اور ان کی ڈائیٹ میں ان کو فیٹ بہت کم انٹیک کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی باڈی اور ریڈی بہت زیادہ فیٹی ہوتی ہے تو اب یہ فیٹ کٹ کرتے ہیں اور اپنی ڈائیٹ میں کاربو ہائیڈریٹ بیلنس اور اس کے بعد پروٹین کو بناتے ہیں تو پھر ان کی باڈی ان کو بہت اچھا رسپانس کرتی ہے اور یہ بہت جلدی سمارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اچھا لگتے ہیں یہی ڈیٹیل میں باتیں صرف اور صرف ہماری یوٹیوب چینل پر ہو سکتی ہیں اتنی لمبی ویڈیو کہیں اور پوسٹ نہیں ہو سکتی تو اس کو لازمی فالو کریں اس کو لازمی انجوائی کریں اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ کو میری جو میں نے انفرمیشن آپ کو بتائی جو نالج آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ کیسا لگ اور انشاءاللہ اللہ نیکس بھی آپ کے لیے اس طرح ویڈیو بناتا رہوں گا اور لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بنے رہے